ویلکم ٹھوپر چینل دوست ورپل جیو کا ڈرامس ربی لگام کی نیکس ٹرانوال ایپسوٹ میں یا نور بڑے ہی غصہ سے شانی کو کہتا ہے کہ رمشا کہاں ہے میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ تم رمشا کے بارے میں سب کچھ اچھی طرح سے جانتی ہو رمشا کو کہاں چھپایا ہوئے تم نے یہ بات سن کر شانی کہتا ہے کہ بابا میری بات پر یقین کریں میں تمہیں اچھی طرح سے جانتا ہوں شانی تم نے یہ سب کچھ کیا جب رمشا کو تم ڈیووس دے چکے آپ تمہارا اس سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں اسے اس کے حال پر چھوڑ دو خدا کیلئے رحم کھاؤ آپ اس لڑکی پر یہ بات سن کر ایک بار پر شانی کہتا ہے کہ بابا میں آپ کو کیسے یقین دلاؤں میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ مجھے رمشا کے بارے میں پتا نہیں ہے مجھے نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے اگر میں اس کے بارے میں جانتا ہوتا تو میں آپ کو بتا چکا ہوتا یہ بات سن کر انور کہتا ہے کہ مجھے پتا چلا میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا یہ بات سن کر شانی کہتا ہے کہ بابا آپ میری بات پر یقین کیوں نہیں کرے میں آپ کو کہہ رہا ہونا کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا رمشا اپنی کسی عاشق کے ساتھ چلی گئی ہوگی آپ اچھی طرح سے تو اسے جانتے ہیں مجھے تو لگاتا ہے کہ افنان اور دانش کمال سے ہی اس کا تلک ہے اب کوئی اور اس کا عاشق نکل آیا ہوگا یہ بات سن کر انور کہتا ہے کہ تمہیں اب کوئی حق نہیں کہ رمشا کی کردار پر انگلی اٹھاؤ شانی کہتا ہے کہ یہاں میرے ساتھ جو کچھ آپ لوگ کر رہے ہیں میں آپ کو کہہ رہا ہونا کہ میرا اس سے اب کسی قسم کا کوئی تلک نہیں دوسری طرف اب آپ یہ بھی دیکھنے جا رہی ہیں کہ علی سے اپنی ماں کو کہتی ہے کہ آپ پریشان کیوں ہو رہی ہیں رمشا کبھی بھی نہیں مل پائے گی ہمیں رمشا کا اب کام تمام کر دینا چاہئے اگر افنان رمشا تک پہنچ گیا تو بہت برا ہوگا یہ بات سون کر ایک بار پھر افشین کہتے کہ نہیں نہیں ابھی ہم ایسا کچھ نہیں کر سکتے تم اچھی طرح سے اپنے ماں مجان کو جانتی ہو یہ بات سون کر علی سے کہتی کہ اگر رمشا اس گھر میں واپس آ گئی اور اس نے ساری حقیقت کے بارے میں بتا دیا تو بہت برا ہوگا یہ بات سون کر ایک بار پھر افشین کہتی کہ علی سے کبھی پھر رمشا اب اس گھر میں واپس نہیں آئے گی ہمیں تھوڑا سا انتظار کرنا ہوگا میں تمہیں کہہ رہی ہوں نا کہ رمشا اب اس گھر میں نہیں آ سکتی افشین اب بہتی سیادہ پریشان ہوتی ہے علی سے کو کہتی کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ افنان کو اگر ہماری حقیقت کا پتہ چل گیا تو افنان تمہیں گھر سے نکال دے گا ڈیووس دے دے گا پھر ہم کہیں کہ بھی نہیں رہیں گے علی سے کہتی کہ آپ ایسے ہی ڈر رہی ہیں میں آپ کو کہہ رہی ہوں نا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا کبھی بھی افنان کو اب رمشا کے بارے میں کچھ بھی ایسا پتہ نہیں چلے گا رمشا جہاں ہے اسے ڈھوڑنا اتنا آسان نہیں افشین کہتی ہے کہ افنان جو کہ صرف اور صرف رمشا کو ڈھوڑنے میں لگا ہے کہیں اگر اسے تھوڑا سا بھی پتہ چل گیا تو بہت برا ہوگا مجھے تو بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے علی سے کہتی ہے کہ آپ تو بہادر تھی آپ نے تو مجھے کہا تھا کہ مجھے نہیں ڈرنا چاہیے آپ تو خود ڈر رہی ہیں دوسری طرف اب آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ آخر کار افنان رمشا کے تک پہنچ ہی جاتا ہے رمشا جب افنان کو کچھ نہیں بتاتی رمشا آخر تمہارے ساتھ ایسا کیا ہوا تھا تم یہ گھر چھوڑ کر کیوں گئی کہاں تھی یہ بات سن کر رمشا کہتی ہے کہ افنان میں تمہیں کچھ بھی نہیں بتانا چاہتی تم مجھے میرے حال پر چھوڑ دو آخر ایسی کون سی مجبوری تھی رمشا اچھی طرح سے جان چکی ہے کہ علی سے اور افشین اسے اس گھر میں نہیں رہنے دیں گے جو کچھ بھی اب رمشا کے ساتھ ہو چکا ہے اس کی وجہ صرف اور صرف علی سے ہے اور اسے اس بات پر بھی یقین ہے کہ اگر علی سے کی حقیقت افنان کو پتا چل گی تو افنان دکھے دے کر علی سے کو اس گھر سے نکال دے گا اس لئے وہ نہیں چاہتی کہ اب اس کے ساتھ کچھ بھی غلط ہو افنان کہتا ہے کہ مجھے جب تک تم سچ نہیں بتاؤ گی میں یہاں سے کہیں نہیں چاہوں گا مجھے سچ بتاؤ کہ آخر ایسا کیا ہوا تھا جس پر عمشا کہتی ہے کہ افنان میں نہیں چاہتی کہ اب اس ٹوپک پر کوئی بھی بات ہو افنان کہتا ہے کہ بات تو کرنی پڑے گی جو کچھ ہو چکا ہے اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تم سے پوچھوں گا نہیں کہ تم کہاں تھی یہ سب کچھ آپ آنے والے اپسوڈ میں دیکھنے چاہیں دوستو چند کو سبسکرائب کر لیں شکریہ اللہ حافظ اپنا خیال رکھو چند کو سبسکرائب کر لیں